اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک میرے بہنوں اور بھائیوں کو سو ابھی میں نے ایک نیوز دیکھی تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ آسٹریلیا کی نیوز ہے سو ادھر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس بی اس پنجابی جو چینل ہے نیوز چینل اس پہ ہی نیوز آئی تھی ابھی لیٹسٹ ہی صبح میں نے آپ سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں سو یابر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں NSW plans to bring international students despite ongoing border closures سو یابر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ NSW نے plan بنا لیا international students کے لئے جس طرح پہلے plans آتے رہیں کبھی وکٹوریا بنائیں کبھی ایک بنائیں کبھی دوسری جو state سے وہ plan بنائیں پھر وہ cancer ہو جائیں تو اس طرح یہ کوئی اس میں لیلی پاو پاہ رہے نہیں ہے کہ ہمیں مطلب فول بنا رہے ہیں کہ international students اب آ نہیں سکتے ہیں سو اس کا میں آپ کو reason بھی بتاؤں گا آگے جا کے سو یابر آپ لوگ نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں NSW government plan to bring international students back to university compasses this year is being considered by the federal government by the federal government اس کا مطلب یہ ہے کہ NSW نے NSW کی جو government ہے اس نے international students کے لئے plan بنایا ہے انورسٹری compass میں سارے انہوں نے کہا کہ جو international students ہے کیونکہ بھی around one and a half year ہو چکا ہے اتنا time ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ election سے پہلے ان کو جو international students ہیں ان سب کو بلایا جائے تاکہ کیونکہ جو borders opening ہے وہ سب سے پہلے ان کو priority دینی چاہیے ان کے premier نے بھی ایک ہے NSW کے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہوگا اسے ہماری economy کو بھی بہت زیادہ loss ہوگا جس طرح ابھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ Australia کی economy کو بہت زیادہ loss بھی ہو چکا ہے international students نہ جانے کی وجہ سے اور next آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں NSW government plan to bring international students back to university company this year is being considered by the federal government under the plan before the NSW department of premier cabinet or she student would be quarantined in Sydney using the proposed built housing so اس میں یہ plan بنایا گیا ہے NSW government نے کہ یہ ایک بہتر نہیں ہوگا ان کے پریمیر نے کہا ہے کہ آپ اس میں simply یہی بتایا گیا ہے کہ جو plan ہیں international students کے لیے وہ پہلے ضروری ہے کیونکہ ہم international students کو بلائیں تھا کہ وہ simply یہ کہنا جاتے ہیں کہ آپ کو next year بہت زیادہ burden بڑھے گا جس طرح میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ around 160,000 student ہو جائیں گے ان کے 2022 تک تو پھر وہ بہت مشکل ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں first priority international students کو دینی چاہیے کیونکہ ابھی around ان کو خود بھی پتا ہے کہ اتنا زیادہ time ہو چکا ہے The news comes despite Prime Minister Scott Morrison and treasurer Josh Frydenberg saying Australian borders will stay shut for the foreseeable future and ongoing pressure to bring home standard Australians اس میں یہی بتایا گیا ہے Australian standards کو بلائیں گے لیکن NSW کا یہ جو plan ہے federal government کی طرف یہ ایک ہمیں closely مطلب ایک اشارہ دے رہی ہے کہ یہ plan انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ plan consider ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا ہے یہ بہت late ہو جائے گا کہ around آپ لوگ six seven months کے بعد آپ لوگ انٹریشنر students کے بارے میں سوچیں گے تو اس سے ہماری economy کو بھی بہت loss ہوگا تو ابھی federal government کو یہ submit کریا گیا ہے اور اب دیکھیں کہ آگے کے انٹریشنر students کے لیے وہ کیا plan بنا رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں بھی سکتے ہیں میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا بجٹ کے بارے میں انٹریشنر students کے بارے میں دیکھیں we will return small phases from the end of this year اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم انٹریشنر students کو بلائیں گے around جس طرح 200 اور 300 اس طرح کر کے ہمیں students کو slowly کر کے بلائیں گے end of the year سو اس میں ابھی یہ تو میں نے پچھلی ویڈیو کو بتایا تھا کہ بجٹ کیا ہے آسٹریلیا کا جو students کے بارے میں اور ابھی جو انٹریشنر students کے لئے ہم بارٹرز جلد سے جلد کھولے جائیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں پلیز سبسکرائب میں چل تاکہ میرے آنے والی جو بھی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے تھانکس فوروچن